پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتفاق دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے میں اپنے دل کی کہہرانیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارکہ وتعالی اپنے محبوب کے سب سے اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک اس شادی کو نظرِ بد جادو سہر سے مولا محفوظ رکھے صاحبِ خانہ نے جو جلسے کا احتمام کیا مولا ان کے گھر میں اپنے رحم و کرم کی بارش فرما حضرات سکون و اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے سبحان اللہ یہ اللہ کی تعریف ہے آقا فرماتے ہیں حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی میرا غلام جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کو دس نیکیوں کا سب اللہ پاک اسے نوے نیکی آتا فرماتا ہے اور ایک حدیثِ پاک میں کچھ اس طرح ہے کہ جو بندہِ مومن ماغِ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کو ایک لاکھ نیکیوں کا سواب اتا فرماتا ہے آپ فضلات سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے سمجھے تقریر سننے کا بھی آپ فضلات کو سواب ملے گا اور سبحان اللہ کہنے کا بھی سواب ملے گا اور آقا پر درود و سلام پڑھو گے تو درود و سلام پڑھنے کا اللہ پاک آپ کو سواب اتا فرماتا ہے الحمدللہ الحمدللہ زل جلال والکرام والصلاة والسلام على سید الانام وعلى آلہی وآسخابه الکرام اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان القجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الخمید قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرخوه وخیر مما يجمعون آمنت باللہ کی صدق اللہ العظیم وصدقا رسوله النبی الامین الكریم ونخلو علا ذلك نمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بغر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بغر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گللخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن بغر تاب بلا افتادہ کشتی ضعیفانے شکشتہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ اغوس عظم می زنم دمدہ شیخ احمد رزا خان خطب عالم می زنم شائر اسلام کہتا ہے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا زور سے بولو یا سبحان اللہ تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ اب ذرا میں آپ کو چیک کر کے دیکھتا ہوں جو زور سے بولو یا رسول اللہ سرکار کی آمد جلدار کی آمد مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناظر کی آمد مرحبا آمنہ کے لال کی آمد مرحبا پہنچانے کی کوشش کروں گا لہذا آپ حضرات سکون و اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں دنیا میں نبی کے بڑے بڑے آشک پیدا ہوئے عزیزہ نے ملت اسلامیا کوئی میرے دوست و نبی پر اپنے مال قربان کرنے کی بات کرتا ہے حضرات تاریخ میں ایسے واقعات شاہد ہے کہ لوگوں نے اپنے مال کو اپنے نبی کی محبت میں قربان کر دیا لیکن میرے پیاروں ایک بات یاد رکھو انسان اپنی جان سے بہت محبت کرتا ہے اور نبی کے آشکوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کا آشک جب اپنے نبی کی محبت میں اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو وہ اپنے مال کی پرواہ نکی کرتا وہ اپنے جان کی پرواہ نکی کرتا وہ اپنی پروپٹی کی پرواہ نکی کرتا وہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نکی کرتا بلکہ نبی کا غلام جب نبی کی محبت میں جب اپنا خدم پڑاتا ہے تو اپنی جان بھی قربان کرتا ہے اپنا مال بھی قربان کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیتا ہے رسول اللہ کی محبت میں یہی اثر ایمان ہے اسی کو نبی کا عاشق کہا جاتا ہے اسی کی نقشہ کشی کرتے ہوئے کسی عاشق کے رسول نے کہا تھا کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت مفتی اقرام الحق صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ہمارے بھائی جان یہ بڑے محنتی ہیں یہ الاندر آدمی ہیں نات شریف ان سے پڑھواو اللہ تعالی مزید ترقی اطاف فرمائے برادران اسلام لہذا اے نبی کے آشی کو تم اپنے مقدر پر ناز کرو تم اپنے مقدر پر فخر کرو کہ تم اپنے آرام کو چھوڑ کر اس محفل میں اس جلسے میں تشریف لے کر آئے آپ نے اپنے لحاف کو چھوڑا آپ نے اپنے گدے کو چھوڑا آپ نے دن بھر کام کیا ہوگا اپنے اپنے آرام کو بالائے تاک رکھا جب تم نے سنا کہ مدینہ کے تانجدار کی محبت میں آج جلسے کا احتمام کیا گیا سب کو بالائے تاک رکھے آپ یہاں پر چلے آئے ارے نبی کا غلام آرام کیا اپنی جان بھی قربان کرتا ہے اپنا مال بھی قربان کرتا ہے اس لیے کہہ دیا کسی شاعر اسلام نے کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا سلاوت کر قرآن پاک کی ہو جائے گا انتازہ محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بے شکر محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا قرآن کو پڑھے نبی کے غلام اپنے ایمان کو روشن کر لے عزیزان ملتِ اسلامیہ میں نے خطبہِ مصرونہ کے بعد آیتِ مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اپنے آپ کو مشرف کیا اس سے پہلے کہ آیتِ کریمہ کا مانا اور مفہوم میں آف ادرات تک پہنچاؤں ہم سب پر ضروری ہے سم مل کر نہایتی محبت و عقیدت کے ساتھ مدینہ کے تانجدار احمد مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مچل کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے با آواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام ادرات کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ ربیع النور کی آدھ دوسری تاریخ ہے آدھ دوسری شب ہے اللہ فکبر جلسے کا احتمام کی مناسبت سے اللہ قبول فرمائے بڑے مقدر کے سکندر ہے اے میرے دوستو یہ آدھ جب ربیع الاول کا مکینہ آتا ہے پوری دنیا کا مسلمان خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے براتران اسلام آپ سوچ لگے ہوں گے کہ مفتی صاحب قبلہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پوری دنیا کا مسلمان خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے آپ نے کیسے کہہ دیا آپ نے کیسے دیکھ لیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو تو میرے دوستو آؤ اپنا ذہنی سفر شروع کرو آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھو آپ ادرات واتس ایپ کو کھول کر دیکھو آپ یوٹیوب کو کھول کر دیکھو آپ کو پتہ چلے کا آپ نیوز چینل کو کھول کر دیکھو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ربیع الاول کا مطینہ آتا ہے پوری دنیا کا مسلمان خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے اللہ فکبر ہندوستان کا مسلمان خوشیہ منا رہا ہے پاکستان کا مسلمان بھی خوشیہ منا رہا ہے چہچنیا کا مسلمان بڑی آنو بانشانو شوکت کے ساتھ اپنے شہر کی گلیوں کو میرے دوستوں آرازتہ کر رہا ہے ملوبنان کا مسلمان ہے پوری ملوبنان کا مسلمان اپنے ملک کو اپنے شہر کی گلیوں کو روشنی سے آرازتہ اور پیرازتہ کر رہا ہے افغانستان کے مسلمان ربیع الاول کے مکیرے پہ خوشیہ منا رہے ہیں اللہ اللہ جب یہ مقدس مکیرہ آتا ہے کوئی اپنے مکان پر جھنڈا لگاتا ہے کوئی اپنی دکان پر جھنڈا لگاتا ہے کوئی اپنے مدرسے پر جھنڈا لگا رہا ہے کوئی اپنے میرے دوستوں مارکیٹ پر جھنڈا لگا رہا ہے اسیسہ نے بھی لتے اسلام بیا لیکن اسی طرح کے کچھ لوگ نکل کر آتے ہیں سیتے ساتھے دھولے بھالے مسلمانوں کو بہتانے کی کوشش کرتے ہیں جب نبی کا غلام جب نبی کی پیتاش کے مرکیڑے میں جب جھنڈا لگاتا ہے اپنے مکان پر اپنے گھر میں چراغوں کو جلا رہا ہے اللہ اللہ اپنے گھر کو روشنی سے آرازت کر رہا ہے قرآن کی تلاوت کروا رہا ہے تو اسی دھولیہ کے اندر ایک فرقہ ایسا نکل کر آ جا ہے جس کو وہاں بھی دیوبندی کہا جاتا ہے آج یہ لوگ سیدھے ساتھے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں جھنڈا مت لگاؤ جھنڈا لگانا حرام ہے ملاش شریف مت پڑھاؤ ملاش شریف پڑھنا حرام ہے اپنے مکان میں چراغ روشن نہ کرو چراغ روشن کرنا حرام ہے نبی کے ذکر کو مٹانے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں نبی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اے مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلوں یعنی ترکھو نبی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش افسد چودہ سو سال پیسے جن کی جا رہی ہے لیکن یعنی ترکھو آج تک مصطفیٰ کے ذکر کو کوئی نگی مٹا پایا اور نہ کوئی قیامت تک مٹا سکتا ہے بلکہ جو رسول اللہ کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود ہی مٹ کر رہ جائے گا اسی بنیاد پر تو امام عشق و محبت مجھتی دیتی نحمد امام احمد رضا خان فاصل بریلوی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا نارے تغبیر نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت جشنِ شادی نارے تغبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حضرت یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے بے شک بے شک نہ مٹے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا سبحان اللہ اور فرش والے تیری شوقت کا انہوں کیا جانے خسرہ با آرچ پہ اڑتا ہے پھرے رہا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بے شک سبحان اللہ آئے آقا اس مہینے میں لہذا میرے دوستو سنو جھنڈے لگاؤ گھر میں قرآن کی تلاوت کرو مدیرے کے تاجدار احمد مختار حضور محمد اصور اللہ صلی اللہ علیہ و سلمہ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑو چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑو اگر مصطفیٰ کی نظر کرم ہو گئی میرے آقا خوام میں تشریف لائیں گے اور آن فضلات میرے نبی کی زیارت سے مشرف ہو جائیں سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک ربیع النور کا مہینہ توجہ چاہوں گا آئے آقا دنیا میں تشریف لے کر انسانوں کے لئے رحمت مردوں کے لئے رحمت بیٹیوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے کیسے وقت میں آج جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آج بھی ہمارے کچھ بھائیوں کا مزاج کے بن چکا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا چہرہ میرے دوستو کالا ہو جاتا ہے نفرت کا اظہار کرتا ہے اس کے چہرے پر میرے دوستو ایسا لگتا ہے کہ کتہ چاٹ کے بھاگا ہے اس کے چہرے کو یعنی لڑکیوں کی پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتا ہے آہ وہ مخل دیکھو کہ جب آمینہ کا لان میرا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے مکہ کے لوگ لڑکیوں کے نام سے نفرت کیا کرتے تھے مکہ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے اللہ اللہ جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کرتے تھے تو میرے مصطفیٰ نے ارشان فرمایا اے مکہ والو ارے تم یہ کیا کر رہے ہو تم بیٹیوں کے مقام کو لگی جانتے تم بیٹیوں کی عظمت کو لگی جانتے میرے مصطفیٰ نے ارشان فرمایا اے مکہ والو معاملہ کے لال کی آنکھیں اشتوار ہیں جب مکہ کے لوگوں کو دیکھا کہ زندہ دفن کرتے ہیں زندہ اللہ اللہ ذرا غور تو کرو کہ ان کے سینے میں کتنا سخت دل ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر دفن کرتا ہوگا آمینہ کے لال کی آنکھوں میں ارشان فرمایا اے مکہ والو تم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو بیٹوں سے محبت کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ نے اب سے چودہ سو برس پہلے فرمایا تھا اے لوگوں کو سنو سنو بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو نعمت بنا کر بھیجتا ہے لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اسے رحمت بنا کر بھیجتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ دور سے بولے یار سبحان اللہ سبحان اللہ تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج میں بتا کر جاؤں گا کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہوتا ہے بیٹیوں سے نفرت آج کے دور میں زمانہ جاغلیت زمانہ جاغلیت کی طرح عمل شروع کر دیا عصیزان ابن اللہ سلامیہ ذرا دور سے بولو سبحان اللہ اللہ فکبر بیٹیوں کا مقام دیکھو اللہ اللہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک اس میں رحمت عطا فرماتا ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور رحمت کا مقام نعمت سے بہت اونچا ہوا کرتا ہے رحمت کا مقام نعمت سے بہت عرفہ و عالی ہوتا ہے عصیزان ابن اللہ اسلامیہ میرے مصطفیٰ ارشانت فرماتے ہیں جب میرے آقا مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے جب مکہ کے پر اگندہ محول کو دیکھا جب بکے کا بگڑا ہوا محول دیکھا کہ لوگ بیٹیوں کے نام سے نفرت کرتے ہیں اللہ اللہ تو میرے مصطفیٰ نے ارشانت فرمایا اے لوگوں سنو جانتے ہو بیٹیوں کا مقام کیا ہے آمینہ کے لان نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک اتنی محبت کرتا ہے اس گھر سے اتنی محبت کرتا ہے میرے مصطفیٰ فرما گئے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیستا ہے وہ فرشتے دنیا میں آتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے چاروں طرف سے وہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس گھر والوں کے لیے وہ فرشتے دعا استغفار سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تدبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرات مفتی اکرام الحق صاحب اللہ اکبر اے میرے عزیزو اس لیے بیٹیوں سے محبت کرو بیٹیوں سے محبت کرنا میرے سرکار کی سنت ہے بیٹیوں سے پیار کرنا میرے آقا کی سنت ہے اللہ اکبر اور آج کے دور میں دیکھئے یہ پرفتن دور یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور آج کے دور میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پاپ نفرت کرتا ہے اللہ اکبر خاص کر جو گھر میں بڑیہ ہوتی ہے نہ بڑیہ ہیں کہ جن کے پیٹ موں میں دانتنا اور پیٹ میں آتنا اتنا اطلاق ہے جن کے پیٹ میں آتنا موں میں دانتنا گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو نفرت کا اظہار اس ماں سے پوچھو کہ جس کی کوک سے بیٹی نے چنم لیا ہے اس کا دل کیا کہتا ہے اللہ اکبر آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں ایک بیٹی پیدا ہو گئی برداشت نہیں ہو رہا ہے دوسری بیٹی اور پیدا ہو گئی اور زیادہ نفرت پڑتی چلی جا رہی ہے اور جانتے ہو جو خاندان کی عورت ہوتی ہے جو پڑوس کی عورت ہوتی ہے آج ہمارے اس مسلم معاشرے میں اس طرح ہی افواہیں شروع کر دیتی ہیں جانتے ہو عورت کہتی ہیں اور جاگل بھی کہا کرتے ہیں افواہیں ترہ ترہ کی پھیلاتے ہیں کہ بڑا منخوص قدم لے کر آئی ہے گھر کا سارا کام خراب کر دیا اتنا منخوص قدم لے کر آئی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے گھر میں بیٹی پیدا ہوا کرتے تھے لیکن اب بیٹی پیدا ہو رہی ہے اے میرے دوست آ میں تم کو بتاتا چلوں آمینہ کے لالے میرے مصطفیٰ نے ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو آ کر میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کا کیسا مقام بتایا اللہ اللہ میرے سرکار فرماتے ہیں اے لوگو بیٹی رحمت ہے اور میرے نبی شانف فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ خطال علی کی وسلمہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جس کو بیٹی عطا فرمائی جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے اور پرورش کرنے کے بعد جب اس کی شادی کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کو پالا پالنے کے بعد اس کی شادی کی آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت خوب عزت سوڑ سے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے لڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ لڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ عزیزانِ بلکتِ اسلامیہ یہ بیٹیوں کا مقام ہے جب میرے مصطفیٰ نے اتنا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تو ایک صحابیہ آئیں اور آ کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ میرے پاس دو بیٹیاں ہیں کہ یا رسول اللہ کہ اللہ پاک مستو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا جب اتنا ان صحابیہ نے آ کر عرض کیا نبی کی پارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا میرے آقا نے مسکراتے ہوئے رشاد فرمایا ہاں ہاں اللہ پاک نے جس کو ایک بیٹی دی جب وہ اپنی ایک بیٹی کی شادی کرتا ہے اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جب وہ دو بیٹیوں کی شادی کرتا ہے اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کرتا ہے جو اپنی تین بیٹیوں کی شادی کرتا ہے اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کرتا ہے جس کی جتنی بیٹی ہوں وہ جب اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتا ہے مولا اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو حج مقبول کا سواب بھی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیزوں بات سمجھ میں آ رہی ہے سوچ رہا ہوں آج نبی کی آمد ہے تو آج میں بیٹیوں کے تعلق سے گفتگو کرتا چلوں ذرا زور سبحان اللہ کیا بات ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اب ذرا غور کرو میرے دوستو بیٹی اللہ کی رحمت ہے بیٹا اللہ کی نعمت ہے اے میرے عزیزوں سنو ایک بزرگ تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور یاد رکھو بیٹیوں کے گھر میں آنے سے نہ ہونست نگی آتی ہیں بلکہ اللہ پاک رحمتوں کی برسات فرماتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک رحمتوں کی برسات فرماتا ہے اور جانتے ہو کیسی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے اللہ اللہ ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے وہ جب سوتے تھے تو خواب میں دیکھا کرتے تھے پانی کی چار نہرے کہ پانی کی چار نہرے جاری ہے ان کا پانی چل لکھا ہے جاری ہے اسیسان ابن لتے اسلامیہ ان کی زندگی بڑی خوشحال گزر لگی ہے پانی کی چار نہرے خواب میں جاری ہوتی ہوئی دیکھتے تھے آپ میری طلب دیکھئے میرے عزیزوں پوری توجہ کا طلبگار ہوں اسیسان ابن لتے اسلامیہ پانی کی چار نہرے ایک بزرگ ہے وہ خوام میں جاری دیکھتے تھے یعنی ان کا پانی چل لگا ہے اللہ اکبر اتفاق سے ایسا ہوا ایک مرتبہ جب سوتے ہیں رات میں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ پانی تین نہروں کا پانی تو جاری ہے اور پانی کی ایک نہر سوک چکی ہے اللہ اکبر اتنا دیکھنا تا بے چین و بے قرار ہو گئی تانچم میں پڑ گئی کہ جب میں پہلے سویا کرتا تھا تو میں پانی کی چار نعرہ تقیر نعرہ رسالت مولانا نادم رضا مندری صاحب قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تقبیر ماشاءاللہ خطیب ہندوستان حضرت مولانا محمد نادم رضا صاحب قبلہ جو میرے بڑے وفادار شاگرد ہیں جو نہایتی وفادار ہیں وہ بڑے قابل ہیں آج انہوں نے ہندوستان میں اپنی خطابت کا لوہم انتبا رکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید قوتِ خطابت حضورِ خطابت حضورِ خطابت بیوانا نادم رضا